اس جیوڈرین کو بنانے کیلئے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ ہے کورن فلور یعنی مکیئی کا آٹا ایک ٹیبل سپون یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے بہت سستے داموں میں مل جائے گا اور یہ آپ کے انڈر آمز سے ایکسیس پسینہ ابزورب کرتا ہے اور اس کو کلین رکھتا ہے دوسری چیز آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا ایک ٹیبل سپون لیکن دھیان رہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا مطلب میٹھا سوڈا یہ بھی آپ کے انڈر آمز کے ایکسیس پسینے کو ختم کرتا ہے آپ کے انڈر آمز سے سمیل آتی ہے جو وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ اس بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے انڈر آمز سے پھر سمیل نہیں آتی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو انڈر آمز ڈارٹننگ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ آپ کے انڈر آمز کو لائٹن کرتا ہے لاست چیز آپ لیں گے کوکونٹ آئل دو ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کی انٹی بیکٹیریا اور انٹی فنگل پرپرٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سمیل ختم ہوتی ہے اور آپ کے انڈر آمز نیچرلی سوفٹ اور مویشریز رہتی ہیں اور بہت اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاں اگر آپ ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پر کوکونٹ آئل سولیڈ فارم میں ہوتا ہے تو آپ ہلکا سا مایکرو ویو کر کے اسے لیکوڈ فارم میں لے آئے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی یا لمب باقی نہ رہے اور یہ ہماری ہو گئی جی ڈیوڈنٹ ریڈی تو صبح شام آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے لیکن دھیان رکھیں کہ آپ اپلائے کرنے سے پہلے اپنے انڈر آمز کو اچھی طرح سے صاف اور ڈرائے کر لیں اب بات آتی ہے کہ اس کو سٹور کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے دو آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں فل کر کے فریج میں رکھیں یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی آپ کا اگر ڈیوڈرینٹ ختم ہو گیا ہے تو اس کا جو خالی باٹل ہے یا پھر اگر آپ کی لپسٹک ختم ہو گئی ہے تو وہ لیں اور اسے اچھے سے صاف کر لیں اور اس میں یہ ڈیوڈرینٹ فل کر کے فریج میں رکھ لیں اچھا فریج میں آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا ورنہ کیونکہ یہ لکوڈ ہوتی ہے تو آسانی سے آپ اسے منیج نہیں کر پائیں گے باہر رکھیں گے تو گرمیاں ہیں تو یہ سولیڈ فار میں نہیں آئے گا اور آسانی سے پلائی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں اب آپ میں نے فریج سے یہ لپسٹک نکال لی ہے اور دیکھیں کتنی اچھا سا سولیڈ سا ہمارا ڈیوڈرینٹ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح جو ہمارا باقی ڈیوڈرینٹ بچ گیا تھا وہ میں نے جار میں ہی فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سولیڈ ہو گیا ہے اب آپ نے دو فنگرز اس پر رپ کرنی ہے تاکہ یہ آپ کے فنگرز پر آ جائے اور پھر آپ انہی فنگرز کے مدد سے اس ڈیوڈرینٹ کو اپنے انڈر آرمز پر اپلائے کر لیں ویسے مجھے بیسیکلی نا یہ جار میں پسند ہے کیونکہ اس کو میں پھر کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں بے شک میلٹ بھی ہو جائے تو کیونکہ جار میں ہوتا ہے بند ہوتا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ گر جائے گا یا ایزیلی مینج نہیں ہو پائے گا لیکن اگین یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جار میں رکھنا چاہتے ہیں یا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے خالی ڈیو پیک میں یا لپسٹک میں آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے ورنہ باہر یہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو دی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اس کو ضرور بنائیے گا بہت سستا اور بہت 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 زبردست ہے ان تمام لوگوں کے لئے جن کو انڈر آمز کی ڈارکننگ کا ایشو ہے یا لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا سمیل کا ایشو ہے یا پسینہ بہت آتا ہے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ